اسلام علیکم سب سے پہلے تو میری چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیوز کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا نہ بھولیں ڈراما سیریل چاند کی پریہ آج کے اپسوڈ تو آپ لوگوں نے دیکھ لیے نیکس اپسوڈ نے کیا ہونے والا ہیں کیا ٹویسٹ آ رہا ہیں یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں ازاد ہینا کا ہاتھ پکڑتا ہے اور کہتا ہے چلو میرے ساتھ تو ادھر ریما کے دل میں آگ لگ جاتی ہے وہ کہتی ہے وہ لڑکی آزاد کا پیچھا چھوڑنے والی نہیں ہے وہ اتنی آسانی سے آزاد کا پیچھا نہیں چھوڑے گی تو ادھر آزاد کی امی اور دادی کا پلان کامیاب ہو جاتا ہے آزاد کو جب چھوڑی کا پتہ چلتا ہے تو وہ کہتا ہے میں نے اسی اس گھر میں پناہ دی اور وہ الٹا میری ہی گھر میں چھوڑی کر کے باگ گئی تو ہینا کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے مجھ پر شوری کا الزام لگایا ہے تو کہتے ہیں میرا کوئی قصور نہیں ہے جھوٹ ہے یہ ریما کہتی ہے کہ اس سے پہلے وہ آزاد کو حقیقت بتائے ہمیں کچھ کرنا ہوگا تو آزاد کی امی کہتی ہے کہ آزاد اب اس کی کسی بھی بات کا یقین نہیں کرے گا اتنا تو میں آزاد کو جانتی ہوں لیکن یہاں پر آزاد کی امی غلط ہوتی ہے کیونکہ آزاد کو حقیقت تو پتہ چلنی ہی ہے اور آخر کو اس نے یقین تو کرنا ہی ہوگا آزاد ہینا سے پوچھتا ہے کہ جگہ سے کیا تعلق ہے تمہارا تو ہینا اس کی یہ بات سن کر حیران رہ چاہتی ہے اور آزاد کہتا ہے کہ تمہیں میں تمہیں واپس گھر لے جانا چاہتا ہوں تمہیں پناہ دینا چاہتا ہوں تو ریما کہتی ہے اس لڑکی کی اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے کیونکہ ریما کو ڈر ہے کہ کہیں ہینا اس سے آزاد کو چھین نہ لے وہ آزاد کو پیار کرتی اس سے محبت کرتی ہے اور ہینا سے خوفزدہ ہے ریما اس کے حسن سے اس کی سادگی سے اور آزاد کا یوں خیال رکھنے سے کہ کہیں ہینا آزاد کو اس سے چھین نہ لے آزاد ہینا سے پوچھتا ہے کہ کیا تعلق ہے تمہارا جگہ سے مجھے حقیقت بتا دو میں نہیں چاہتا تمہارا کوئی نقصان ہو تمہیں کوئی نقصان پہنچائے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولے گا لائک کریں